بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو آپ کو ویلکم کی جاتا ہے آپ کے اپنے چینل آر این بی سلسل افیشل سیون ایٹ سکس پر تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے سکرین ریکارڈر ساپٹوئیر کے بارے بھی بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنے آن لائن لیکچرز میٹنگز ٹریننگز یا آپ کسی بھی قسم کی گیم کھیلتے ہیں آپ اس کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپنی کرنا ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جو میں ہر دفعہ کرتا ہوں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ وارے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکتے ہیں اس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے کروم بروزر پہ یہاں پہ میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے اس ویب سائٹ کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس ویب سائٹ کو وہاں سے اوپن کر لینا ہے دوستو یہ فری سوپویر ہے آپ نے یہاں سے اس کو ڈاؤنڈ کرنا ہے تو اگر آپ اس کا پیڈ ورژن جو ہے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو گیٹ فٹی پرسن آف پہ آپ یہاں پہ کلک کر کے آپ اپنی تمام انفرمیشن دیکھ کہ آپ اس کا پیڈ ورژن جو ہے اس کو واصل کر سکتے ہیں پیڈ ورژن میں آپ کو اس کے کچھ مزید فیچر جو ہیں وہ مل جائیں گے تو اس طرح اب میں آپ کو کچھ فیچر اس کے بتاتا ہوں یہاں پہ آپ ویڈیو کانفرنس اس کو مویو کو بھی ریکار کر سکتے ہیں اور میوزیک ریکار کر سکتے ہیں آن لن کوز بھی کر سکتے ہیں اور سہلپ میڈ ٹیٹوریلز بھی ریکار کر سکتے ہیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا رہا ہوں کہ کافی ریکارڈن سورپ پر ہوتے ہیں ان میں یہ فیچر نہیں ہوتے میں آپ کو انگئن پھرک دائیں۔ یہ نیچہ دیکھیں ۔ یہاں پر آپ اس کو گیمر موڈ میں حکت کرتے ہیںelly گیمر کلٹ ییوز کر سکتے ہیں اور یہاں پڑی ہائے پر فارمس لو سی پی او میں sz mycket موڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہائی ڈیفیلیشن اور سپر ایزی تو کہتے ہیں تو آپ اس کو گیر موڈ میں اسٹماع کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ نیچے دیکھیں یہاں پہ یہ ایزی تو یوز ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ویڈیو فوالٹی ہے ایشلی ہے میں اس کو خود اپنا ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے یوز کرتا ہوں پرسنلی طور پہ تو میں آپ کو اس لیے یہ ریکومنڈ کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ سٹیپس بتائیں ہوئے ہمیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سیٹ کرنا ہے اس کے بعد ریکارڈ کس طرح کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیو اور ایڈٹ کس طرح کرنا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ڈاؤنلڈ کرتے ہیں سیمپل آپ نے ڈاؤنلڈ نو پہ کلک کر دینا ہے تو یہ ایٹومیٹک ہیڈ ڈاؤنلڈ ہو جائے گا تو یہاں سے ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں تو ہماری فائل جو ہے وہ ڈاؤنلڈ ہو گئی ہے اس کو مبن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو اپنی سکرین ڈیکارڈر سافٹ ویر کو انسٹال کر لیں گے اس کے بعد جیسے پہ کلک کرتے ہیں اور ہم اپنے سکرین ڈیکارڈر سافٹ ویر کو انسٹال کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے اس کو نیکسٹ کرتے جانے کرتے جانے اس کو انسٹال کر لینا ہے ہم نے تو اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم فینش پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو آئی ٹاپ سکرین ڈیکارڈر ہے وہ انسٹال ہو گیا ہے تو انسٹال کرنے کے بعد ہمیں ہمارے آئی ٹاپ سکرین ڈیکارڈر کا انٹروفیس اس طرح کا شو ہوگا تو اس کے بعد آپ نے اس کی سیٹنگ اوپن کرنی ہے یہاں پہ سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جنرل میں آپ نے اس کی لینگوز سیلیکٹ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے لوڈ ایٹمیٹک پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آن کلوز کی پروگرام رننگ انہ سسٹم ٹری اس پہ بھی کلک کر دینا ہے اور سکپ یوزر اکاؤنٹ کنٹرول اس پہ بھی ٹک کر دینا ہے جس کو آپ ٹک نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پیڈ ورجن یوز نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو جہاں پہ سیو کرنا ہے وہ آپ نے اپنے رکیشن جہاں پہ دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اگر اگر اپنے میکروفون یوز کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہاں پہ ٹک کر دینا ہے اور اگر اپنے میکروفون یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کی ویڈیو میں سٹارٹ ہونے سے پہلے شروع ہو آپ نے یہاں پہ اس کو ٹک کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ شو فلوٹنگ ٹول بار اس کو کلک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آٹو ہائٹ ڈسکٹوپ آئیکن اگر آپ یہ والے آئیکن چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو نظر نہ ہے رکورڈنگ میں تو آپ بھی یہاں پہ ٹک کر دینا ہے اور یہ شو نہیں ہوں گے آپ کی رکورڈنگ کی برانگ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹسک بار یہ والی شو نہ ہو توLR ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہوں اور یہ بھی ٹ vorne بھی شو نہیں ہوگی اس کے بعد اٹو سیکٹ دی لاشٹ ٹکاوڑ و جن اس پہ بھی کلک کر دینا ہے اور اب س 1998 سسٹرم اللہ الفر ڈنگ رکورڈنگ اس پہ بھی کلک کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آری ہو جو ہے وہ سیپرٹ رکورڈ دی رہو تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد پروٹیکٹ یور ریکارڈنگ فائل ریال ٹائم اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو اب ہم نیچے چلتے ہیں ماؤس سیٹنگ پہ ماؤس سیٹنگ پہ آپ نے دسپلے ماؤس ایکشن ان ریکارڈنگ ویڈیو اس پہ کلک کر دینا ہے اور ایڈ ہائی لائٹ ایفیکٹ اس پہ کلک کرنا ہے اور ہائی لائٹ کلر جو ہے وہ آپ نے سیٹک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ کرسر کے ساتھ ایک ایفیکٹ ہوتا ہے تو ایفیکٹ میں یہاں سے سیٹنگ کر کے لگاتا ہوں آپ نے بھی یہاں سے سیٹنگ کر کے آپ نے موجودی کی کلر کا آپ نے لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ کلک اینیمیشن تو کلک اینیمیشن آپ نے لگا لینا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے آپ نے اور لیفٹ کلک کلر جو ہے وہ کس طرح کا ہو لیفٹ کلک آپ جب کریں گے تو کس طرح کا کلر شو ہو آپ نے یہاں سیلیکٹ کر دینا ہے اور یہاں سے اپنے receptator اگر آپ ویبکم use کرنا چاہتے ہیں ساتھ و Wijبکم اور اپس انیبل ہو جائے فارمنٹ پر فارمنٹ پر یہاں سے آپ نے size select کرنا ہے 4K بھی کر سکتے ہیں FHD بھی کر سکتے ہیں HD بھی کر سکتے ہیں اور۔ یہاں سے فرمنٹ آپ جو بھی select کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے آپ frame rate بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ بیٹر ریٹ یہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس نیچے سکرول کرتے ہیں یہاں سے آپ گوالٹی بھی اس کی کر سکتے ہیں سٹینڈر پہ کرنا ہے ہائی پہ کرنا ہے آپ جو بھی کوالٹی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ گوالٹی کر سکتے ہیں یہاں سے تو موسچلی ہائی میں رکھتا ہوں تو آپ بھی ہے ہائی رکھ لیں اس کے بعد اگر آئی ڈیو کی بھی ہوئی سیٹنگ آپ ٹھکتے ہیں یہاں سے فارمنٹ کی بھی Ready جس کے بعد اگر آپ當 kosten سکرین ویڈیو جو ایس کو کلک کر لینا ہے اگر آپ ویبکم یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیوز کے دوران آپ نے آلٹ پلس ایس کو اس کے بعد میں آپ کو ایک ڈیمو کر کے دکھا دیتا ہوں اس کی رکارڈنگ کی تو سیف پہ ہم کلک کر دیتے ہیں یہاں سے تو اگر آپ رکارڈنگ کے دوران فل سکرین یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے فل سکرین بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے سلیکٹ ریجن کرنا چاہتے ہیں کچھ سپیسیفک ریجن آپ نے سلیکٹ کرنا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ وینڈو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں سپیسیفک تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ فکس ریشو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ رکارڈنگ کے دوران میوزک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو گیمنگ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ آپ لیے سکریم ریپورٹر ہے یمین کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کا پریمیم فیچر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے اس کی علسانس کی جو ہے وہ ایڈ کر دینی ہے اور یہاں پہ ریجسٹر ہو جانا ہے تو اس کا ویڈیو اڈیٹر بھی اپنا ہے تو آپ اس کو ویڈیو اڈیٹر کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے لیے آپ نے سیمپل یہاں پہ اپنی ویڈیو کو انبورٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو ویڈیوز ہیں مائی کرییشن میں آپ کی تمام ویڈیوز یہاں پہ شو ہوں گی آپ کی آڈیوز یہاں پہ شو ہوں گی آپ کی سکرین شورت یہاں پہ شو ہوں گی تو دوستو یہ تھی ہماری آئی ٹاپ سکرین ریکارڈر کی کچھ سیٹنگ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیٹنگ کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو سیٹنگ کی سمجھ آگی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے شکریہ